عشورہ کا دن وہی ہے جس دن سربوچ و سروشکتیمان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ایوم ان کے سمودائی کے لوگوں کو مکتی دی تھی تتہا فرعون ایوم اس کے دل کو سمودر میں ڈبا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے پرتی پریم ایوم بندھت و درشاتے ہوئے تتہا موسیٰ علیہ السلام کو مکتی دینے ایوم سہائیتہ کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے ہے تو اس دن روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنیت حدیث میں ہے کہ آشورہ ارثات دس محرم کے روزہ کے سمبند میں اللہ تعالیٰ سے میرا یا گمان ہے کہ اس کے دوارہ پچھلے ورش کے پاپوں کو شما کر دیتا ہے یہود ایوم نصارہ کا ورود کرتے ہوئے نووی محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے کچھ بدعاتیوں کے دوارہ اس دن حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کر دیے جانے کے کارن ماتب منانا رودن کرنا گال پیٹنا اتھوار سویم کو رکت رنجت کرنا اتیادی جیسے کاریوں کا ورود کیا جائے گا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمارا دکھ مصیبت پر صبر کرنے ایوم اللہ کے نرنے پر سنتوشت رہنے ایوم پننے کی آشا رکھنے کے مادھیم سے ہوگا نہ کی ایسے کاریوں کے مادھیم سے آشورہ دنوں کے اندر آشا واد ایوم اچھا شکتی کا سنچار کرتا ہے تثہ ویجے کی نکٹتہ ایوم سنکٹ کے نیوارن کو درشاتے ہوئے منوبل کو بڑھاتا ہے تثہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں امام اپنے مومن بندوں کو بچاتا ہے تثہ اتیادی چاریوں کا سرو ناش کر دیتا ہے ید پی کچھ سمیہ ہی کیوں نہ لگے جس پرکار سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مکتی دی اور فیرون کو ڈبا دیا